اس تمام طرح سیاستی صورتحال پر کچھ گفتگو بھی کر لیتے ہیں پیریا یا رینومت صداقت علی عباسی صاحب اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں صداقت صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ انہیاد ان کو وقت دینے کے لیے تو پھر بتائیے کہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پچیس تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کو مجھے بخیر دیکھیں گی میرا جانا کہ پچھلے کوئی ایک مہینے سے ہم اپنے پورا پلان بتا رہے ہیں جیسے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اور اسلام آباز آل دنڈی کے انہیں دین کتنے قریبی ازلاف سے ان سب میں دمران خان صاحب جا کے لوگوں کو موبلائز کر چکے ہیں اور جو پیغام ہے بڑا واضح ہے کہ یہ جو گورنٹ ہے یہ جو امپورٹنٹ گورنٹ ہے یہ ناکام تھی اور یہ ناکام ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کو نئے الیکشن کی طرف لگا جائے پنجاب میں نہ ٹھیک منسٹر کی سمجھ آ رہی ہے نہ گورنر ہے سپیکر کے فیصلے وہ انٹلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے سپیکر کا اجلاب نہیں ہونے دے رہے مرکز نے بھی ان کی ایک سیٹ دو سیٹوں پر گورنٹ نہیں وہ بھی اب بدل گئے لہذا پاکستان جو ہے اسے سے کہ معاشی قریشن کا بھی شکار ہے اور اس کی وجہ سے سیاhtی عدم میں سکام ہے وہ سیاhtی ہی سکام دمائے گا جب نیا الیکشن ہوگا اگر یہ کسی طرح سے بھی نئے الیکشن سے لیٹالال سے کام لیتے ہیں اور اس کو تارتے ہیں تو پھر یہ سارا جو بجمہ ہے یہ اسلام بات میں ہے اور اتنا بڑا طفان آئے گا کہ اس سب کچھ باہر کرے گا تو عباسی صاحب اس طفان کے لیے آپ لوگ انہیں کیا تیاری کیا بکیس کل خان صاحب بھی اپنی گفتگوں میں کہہ رہے تھے کہ اسپیشلی خواتین کیونکہ خواتین اس معاملے میں ذرا جذبات کی ہوتی ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے تو جن بچوں کو جن نوجوانوں کو جن خواتین کو جن مرد حضرات کو آپ لوگ کال دے رہیں کہ گھروں سے باہر نکلیں ان کے لیے تیاری کیا کی ہے سٹریٹیجی کیا اپنائی جائے گی پلاننگ کیا ہوگی لائک کراچی سے جو لوگ جا رہے ہیں لہور سے جو لوگ شامل ہو رہے ہیں جو لوگ فیصلہ بات سے شامل ہو رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا اگر نظام دیکھا جائے کیونکہ ہمیں لارسٹ دوہزار چودہ کا دھڑنا یاد ہے لوجسٹک کے بہت سارے مسائل ہوئے تھے تو اس دفعہ کیا آپ لوگوں کی پلاننگ ہے کس طرح سے آپ لوگ سری نگر ہائیوے پر اکٹھے ہوں گے سری نگر ہائیوے پر اکٹھے ہونے کے بعد کیا پلان ہوگا دیکھیں وہ جو دوہزار چودہ کیا بات کر رہے ہیں وہ ہمارا پہلا 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 اکسرہ سے بڑھا تکڑا تھا ہمیں پارٹی مری بری آگنائی ہوگی ہے بہت بڑی پارٹی ہوگی ہے تو ایک تو یہ کہ ہمیں سب سے زیادہ ہی ہمیں راہو پلی چامباز اور جاوٹسکرٹ ہیں مری ہے کوٹی چپیہ ہے کاؤٹا ہے گجر گھان ہے ٹیکسلا وارٹھینٹ ہیں اس کے علاوہ اٹک ہے چکوال اور جیلن ہیں یہاں ہم نے زیادہ محنط کی ہے یہاں سے لوگوں کا نکلنا زیادہ آسان ہے یہاں سے اصل پارکسپیشن ہوگی اور کے پی کے دوازلہ ہے قریبی کوہات ہے مردان ہے سوابی ہے اور تشاور اور نوشیرہ اور ہزارہ کا یہ جو ایڈیا ہے یہاں سے پارکسپیشن تو بہت زیادہ ہمیں امید ہے تو جہاں لوگوں کے لئے موگلیزیشن کا ایشہ نہیں ہے اور لوگوں کا بندوبست بھی ہم ظاہر ایکورڈنگ بھی کریں گے چلے صداقہ صاحب یہ تو آپ نے پوری یہ تو معاملات بتا دیئے یہ بتائیے کہ اب جناب علی جو راہ میں کاٹے بچھائے جائیں گے ان کے لئے کیا پلانیں گے رانا صلی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کہا گیا گھر سے نہیں نکلنے دیں گے دیکھیں رانا صلی اللہ ایسی بھکیاں ماتے رہتے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حکومت چھو رہی حکومت میں رہے ہیں دیر مہینہ ہو گیا ہے کوئی ایک سائسہ نہیں کر سکے کوئی معاشی سائسہ نہیں کر سکے کوئی سیاسی سائسہ نہیں کر سکے پنجاب میں ان کے پاس کیبنٹ بھی بن سکی وہ گورنر کا سائسہ نہیں کر سکے تو وہ تو رانا صلی اللہ ازمان رکھیں اس لیے انگیدن بلکی امامے کے لئے میرے میں نے شعال کہ جب عوام نکلے گی ان کو اندازہ ہے اور کچھ ان کو اندازہ نہیں ہے جیسے ان کو اندازہ نہیں تھا ان کا شعال تھا کہ یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ سازد شروع یہ بنا لیں گے تو سب پورا آمن ہو جائے گا ان کو کہا جائے تھا کہ دو ہفتوں بعد سب آمن ہو جائے گا اور آپ مزے سے حکومت کریں گے اور اسی طرح پاکستان کو لوتیں گے جیسے پہلے لوترے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے سارے خواب شکرہ جو رو گے اسی طرح رانا صلی اللہ کے ایسے خواب کہ وہ ہمیں روکے گا بلکل آپ سمجھ لیں کہ یہ دیوانے کے خواب ہیں جتنے عوام نکلے گی اس کے آگے نہ کوئی دارہ نہ کوئی پولیس آگے آئے گی نہیں اور سچے بڑی بات یہ ہماری خواتین ہمارے بچے ہمارے بزرگ ہمارے جوان سارے پورا منہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے ہم ان چوروں کے درہ نہیں ہیں لیکن اباسی صفقتہ کلامی کی موازن ہے دیکھیں آپ نے بھی اپنے گفتگوں میں خود ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی معیشہ جو ہے اس طرح اتنی ڈی ٹریک ہو چکے کہ ہم کوئی بھی معاشی فیصلہ لینے سے گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسپیشلی موجودہ گورنمنٹ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی معاشی صورتحال ایک اور لانگ مارچ کی ایک اور جو ہے دھرنے کی متحمل ہو سکتی ہے بیکیز وہ دو ہزار چودہ والا اگر دھرنا میں دوبارہ ذکر کروں اس وقت بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا تو اس وقت جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے ایک اور دھرنا ایک اور لانگ مارچ اگر ہم پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ محبت ہے ہمیں پاکستان سے اس لئے معشت کو ہمیں ٹریک پلانے کے لیے ایک ساتھ کام کرنا چاہیے بجائے اس کی کہ ہم دھرنے یا لانگ مارچتے ہیں دیکھیں ہم پاکستان میں دو سوچیں ایک ہماری سوچ ہے اور ایک ہماری مخالف سوچ ہماری مخالف سوچ کی تیرہ پاکیاں بیٹھنی ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ ڈیڑھ مہینے میں ملشت اوپر گئی ہے کہ نیچے گئی ہے اٹھارہ مہینے پرانی سٹاک مارکت کا ریت کا لیول آ گیا سٹاک مارکت نے گراہ دی ریزارب انہوں نے پیس ارب دولر سے گیاتے جاتے بہت نیچے لے آئے گرنسی جو جس تیجی سے ان کے دور میں جنی ہے آپ بتا لیں وہ فائدہ مند ہے جس طرح سے مہنگائی بڑی ہے جس طرح سے ان کا گو مگو کے سورس حال ہے اور وہ خیرت تکی بات ہے دیتائی بات ہے کہ سانس کے لیے حکومت لیتے ہیں دیر مہینے میں ملشت کو ایک چھے فیصد بہت اولی ملشت کی اس کو خراب کرتے ہیں اور اعجام آمد دیتے ہیں پھر ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو مارچ ہے وہ لوگوں کو نہ صرف موبلائز کرے گا بلکہ یہ مسئلے کا حل بھی ہوگا لیکن دیکھنے یہی ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہے آپ کے مطابق یہ پہلا سٹیپ کیسے اٹھایا جاتا ہے بہت شکریہ صداقت علیہ بات حساب موجود تھے